نیکی کا حکم دو برائی کو روکو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں عمر بالمعروف جلسہ پریڈ گراؤن میں تیاریاں مکمل 36 کنٹینرز پر مشتمل اسٹیج بنا دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات ملک بھر سے کافلے پہنچیں گے وزیراعظم خطاب کریں گے گھر سے جلدی نکلنا ورنہ ٹرافک جیم میں پھز جاؤ گے وزیراعظم عمران خان کا عوام کے نام آوڈیو پیغام بولے آج جو جلسہ ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف کی نہیں پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کے کافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈپور کی رہائشگاہ سے ہزاروں کارکنان کا کافلہ چل پڑا دیگر کافلے یارک انٹرچینج پر شامل ہوں گے لہور سے شفقت محمود اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں الگ الگ ریلیاں روانہ ہو گئیں یاسمین راشد کہتی ہیں ہم اپنے لیڈر کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں آج کا جلسہ تاریخی ہوگا امران خان کے احکامات ہیں کہ جلد از جلد اسلام آباد کے لیے نکلا جائے عصد عمر کا ٹویٹر پیغام لکھا سب کی سوچ سے زیادہ لوگ جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں فواد چودری نے بھی خصوصی پیغام میں عوام کو جلسہ گاہ پہنچنے کی تلقین کر دی آپ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی بھی صوبے سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو باہر نکلیے اور امر بالمعروف کے اس جلسے میں وزیراعظم پاکستان کا خطاب سکتے ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں نون لیگ کے مہنگائی مکاو مارچ کا گجنوالا میں پڑا ڈیرھ گھنٹے کا سفر چودہ گھنٹوں میں تیہ کر کے پہنچے سپیڈ بڑھانے کے لیے مریم اور حمزہ شادرہ میں کنٹینر سے اتر گئے باقی سفر گاڑیوں میں تیہ کیا مرید کے میں خطاب بھی نہ کیا گجنوالا کا جلسہ بھی نہ ہوا کارکنان آدھی رات کو مایوس لوٹ گئے گجنوالا میں جلسہ آل سپہر ہوگا گجنوالا میں لیگی قیادت اور کارکنوں کے لیے دیسی ناشتے کا احتمام مریم نواز اور حمزہ شہباز کی توازو پائے مغز کھوئے والے حلوہ پوری مرخ چنے اور لسی سے کی جائے گی اور جے ایوائے سربرا فضل الرحمن کی قیادت میں پختونخواہ سے روانہ ہونے والا پی ڈی ایم کا مہنگائی مقاوم آرچ اسلام آباد پہنچ گیا اسلام آباد کے ایچ نائن گراؤن میں کارکنان کا پڑاؤ دیگر شہروں سے روانہ ہونے والے کافلے بھی آج پہنچیں گے مولانا خطاب کریں گے